با عدب با ملاحظہ ہوشیار شہمشاہ اہم جلالو دین اکبر پشریف لا رہے ہیں جیب تناب آپ نے سنا ہوگا مغل بادشاہ جلالو دین اکبر بادشاہ اکبر یعنی کہ وہ یہاں بیٹھا کرتے تھے سامنے اور سامنے ان کا جناب دربار لگاتا تھا یہاں جناب ان کے وزیر مشیر اور یہاں سے فریادی اندر آتا تھا سیدھا جناب دربار میں جناب اپنا فریاد لے پہ رہتا تھا یہ ہے جی شاہی قلعہ کا انٹرنس یہ ہے جناب انٹرنس یہاں سے ہوا کرتی تھی جو مین انٹرنس تھی بڑا ہی مثلا بہترین اور شہکار قسم کیا یہ قلعہ ہے چلیں آپ کو اس کے اندر کی شاہد کر سب سے پہلے آپ جو ہی اس کے انٹرنس کے آئے گے تو آپ کو صامنے ہی آپ کو تکر دام ہے وہاں سے آپ کو تکر کرنا پہلے گا تکر جو ہنا اس کے رائٹس میں ہے اس نے تو آرلٹ ہونے تکر کرتے ہیں سٹوڑنٹ کیلئے آئے ہیں فورننرز کے لئے تکر کر ساتھ ہیں یہاں بہت سچوڑنٹ کیلئے ہیں یہ تکر کرنے دکھا ہوئے تھے سوروڑڑادلٹ کا لگتا ہے ہم سوروڑڑے والے تھے سٹوڑنٹ کا تھا یہ واحد ایسی جگہ ہے جہاں بہت سے فارنرز ہوتے ہیں یہ دیکھیں سامنے ملیشین لوگ کھڑے ہیں ان سے میں ملا بھی تھا ان سے میں نے ہیلو اے بھی کی یہ سامنے انگریز لوگ کھڑے ہیں یہ پتہ نہیں کس ملک کے ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے یہ اس کی انٹرنس ہے جو ہی آپ اس پہ انٹرنس ہوں گے تو ہر انگریز جو باہر سے کوئی بھی آیا ورنہ تو انہوں نے ایک گائیڈ ہائر کیا ہوتا ہے جو ان کو ٹوریس گائیڈ ہوتا ہے وہ مثلا ان کو مکمل اس کی اگائی ہوتی ہے پورے شاہی قلعہ کی اس کے سارے صافتہ کی ہے برطانوی قہد خانہ ہے اور وہ بہت زیادہ چارج کرتے ہیں مسلو نے ایک جو آتا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی مسلو کیا سپیشیلٹی ہونی چاہیے وہ کہتا ہے ایک تو آپ کی اسٹرین میں نالج ہونا چاہیے دوسرا آپ کی انگریش بہت اچھی ہونی چاہیے آپ اس سے کوئی بھی سوال پچھا جائے تو آپ لوگوں کو کنمنس کر سکے 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 باہر ہونی چاہیے یہ جناب جب پاکستان جب میں اس پہ انگریزوں کی گھونتی تو یہ برطانوی قہد خانہ تھا جو جو شاہی قلعہ تھا یہ ان کے انڈر آگیا تو دونوں نے اس پہ یہ مسلو کا انشکر کر دیا تھا تو یہ شیش میل ہے شاہ شاہ شیش میل یہاں مسلو یہ بہت ہی وی وی آئی پی قسم کا شیش میل ہے اور اس پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس لیبل کی آرکیٹیکچر نظر قوالٹیز تھی بہت زیادہ محارد سے بنایا گیا تھا بہت زیادہ محافت سے بنایا گیا تھا یہ بیگم جہانگیر یہاں رہا کرتی تھی شیش میل میں اس کے پاس جناب سابانے والے یہ جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں شیش میل میں اس کا بھی لائڈ ٹکت ہے اس کا سک hace. پر ٹیکٹ ہے تو یہاں میں نے ان کے پاس کھڑا رہا ہے میں نے یہ پورس گائیڈ جو تھا اس کی باتیں سنتا رہا میں نے کہا کہ یہ کس طرح لوگ گائیڈ کر رہا ہے اس کی میں نے ساری باتیں سنی یہ گوزوں کو بتا رہا تھا کہ اس کی پوری اسچی بتا رہا تھا یہ یہاں کیا بن رہا تھا یہ کون کون سے چیز بنی ہے یہ کسی کسی مقصد کے لیے بنی ہے تو یہاں میں نے اس کی باتیں سنی میں ان کے پاس کھڑا رہا جو بھی دیکھتے ہیں تو ان کی باتیں سنتے ہیں یہ جو آپ دیکھیں آپ یہ انٹرس ہے یہاں میں یہاں سے اپر آتے ہیں تو شاہی کلائے نا جس کی تھوڑا سا ہائٹ پہ ہے یہ بہت زیادہ ہائٹ پہ ہے تو یہاں سے آپ نیچے دیکھیں گے تو نیچے آپ کو نام لاہور پورا تکریمہ مجھے آئے ہیں جہاں بہت سے سٹوننٹس آئے ہوئے تھے سکونوں کے مچھے ہوئے تھے مینورسٹی کی سٹوننٹس آئے ہوئے تھے تو اس شاہی کلائے کو دیکھنے کے لیے بہت سے دنیا آنے ہوتی ہے فارنلز بہت زیادہ ہوتا ہے یہ باہر ایسی جگہاں جہاں بہت سے فارنلز ہوتا ہے تو شاہی کلائے جو ہے یہ بہت شاہی مسجد کے بہت سے ساتھ ہے منارے پاکستان کے بھی بہت سے ساتھ ہے یہ دیکھیں گے آپ یہاں سے اس کی انٹرس ہے یہ جو ساتھ ہے سامنے بہت شاہی مسجد آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو اس کے بلکل ریڈ سائیڈ پہ منارے پاکستان ہے تو اس کی بناوٹ اس طرح کی تھی مثلا قلعہ جو ہوتا ہے نا ایک قلعہ کا بہت شاہ ایسا بناتا تھا کہ جس کو کوئی مسجد جو نا وہ حملہ کرنے بنا جو نا وہ اس کو ایزیلی مسجد اسے خفزانہ کر سکتے ہیں تو یہ بڑا ہی بہترین قسم کا ہے تقریباً ایک پتہ نہیں کتنے ہی اکڑ میں ستر اکڑ یا پتہ نہیں کتنے اکڑ میں ہے یہ تو بہت بڑے وسیر اکڑے پہ جناب یہ بنا ہوا ہے تو یہ جو مسجدی شاہی جلال تھا یہ جو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جناب شاہی جلال کو اپنے پتہ کلا ہے یہ اب ادھر سے مسجد لوگ آ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں انہیں یہ سامنے والا جو پوشن ہے جب میں یہاں آیا تھا کہ یہاں ہاں سب سے بڑا این جلال کیا ہے یہاں آپ دیکھیں ان کے مسلم جنرال جنرال ابھی اکڑی تو ان میں اس طرح کے اوزار استعمال کرتے ہیں تھیار کردیوں کے ساتھ کوئی چیزیں دیں نہیں ہوتا ان کے ساتھ کیا چیزیں ہی سامنے میں میرے ساتھ ساتھ روک دیا ہوں اور اس میں بہت بہت دا ہے کہ جنرال میں اس مقصد کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ مسلم جو کہتے ہیں تھینا وہ ان سے کوئی چیز اس کا اطلاف کروانا ہوتا تھا وہ نہیں منابت کرتے ہیں ان کو اس طرح کے چیزوں کو اگلی دیتے ہیں کہ اس کی سزائے اس طرح کے لئے اور اس میں اوپو جدی اوپو اپرانے کے ساتھ اس طرح کے اتھار تھے باشوں کے دونوں سارے اس پر بہت سے انہیں مریز کر رہے ہیں یہ بڑی ہی مصول انہیں بینی سے ان کو دیکھ رہے تھے ان کو بہت اچھا طریقہ جو بادشاہ اکبر تھے نا ان کے دور میں یہ بڑنا شروع ہوا تھا اور سانشاہ جانبیر اور بھول بادشاہ انہوں نے یہاں ان کا دخواہ کرتا تھا یہاں ان کی رہائش ہوا کرتا تھا یہاں ان کی ملکہوں کے لئے لگ تھا ان کے نہارے مول 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 صلی اللہ وی آئی پی اس سے خرصورت چیز آپ کو یہ نظر آتی ہے کہ اس قلعے میں آپ گرمی میں بھی جائیں گے تو ان کا ویٹیڈیشن کا احساس زبدہ سسسٹم ہے کہ آپ یقین کریں کہ گرمیاں میں بھی آپ کو اس کے اندر پسینہ نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیسے کوئی آپ کی ٹیٹیکٹس کی وہ اس انہاز سے مصول ہیں یہ بڑا ہی بہتری قسم کا یہ دیکھیں ہم کے جناب جو کنوال تھے ان کے جو ساس بہا آگے ساس کا معنی نگمگ یہ نگمگ یہ ہوتا ہے نگمگ نگمگر تو گائیٹو بھی ہو گئے تھے یہ پرامے ترسل جناب تنوار ہیں ان کی پرام بہتر 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 اپنی اطوب کھانا تو نہیں ہوتا تھا لیکن اس طرح کی یہ اس پورشن میں آئیں گے جناب تو یہاں پورے شائع قلعہ کا نقشہ یہ پڑا پڑا ہے اس شیشے میں پورے شائع مہر کا نقشہ ہے یہ برلنگ جناب اس پورشن کی ویلیشن جو انا وہ اتنی زبردست تھی جب ان مانے کہ یہاں آپ کو بلکل بھی گرمی محسوس نہیں ہوگا آپ بلکل تش محسوس کریں گے یہاں بھی مارے ساتھ ساتھ انگریز اور فارنرز بہت زیادہ تھے ہم دیکھتے رہے اور انجائے کرتے رہے یہ دیکھیں سامنے یہ آگئی ہے جناب یہ فارنرز آئے ہوئے ہیں تو یہ لوگ بڑے انہم آکس ہیں ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے یہاں بہت سے مثلا پرانے دور کے صحیفے پڑے ہیں کچھ بکس پڑی ہیں تو مثلا ان کو بھی یہ سیف کیے ہوئے تھے تو لوگ بڑے انہم آکس سے دیکھ رہے تھے ان پر لکھا بھی ہوا ہے تذکرہ اولیاء مثلا ان کو اس نے یہ کتابیں لکھ پڑی ہیں وہ بہت سی چیزیں یہاں انہوں نے ان کی یادیں محفوظ کی ہوئی ہے خیال یہ جو انگریز ہے نا یہ ان کو میں ان کی طرف بڑا گوھر سے دیکھ رہا تھا کہ یہ بڑا باریک بھی نہیں سے اس کو دیکھ رہے تھے اور اس میں بہت زیادہ پسٹننگ کر رہے تھے تورس گائیڈ سے تورس گائیڈ سے میں نے پوچھا میں نے کہا کتنا کمال لندے ہو تو اس سے میں نے جب پوچھا تھا کہ ہو کتنا کر لے تو تو وہ کہتا تھا کہ یہ خوش ہو کہ آپ کو بہت سے پیسے بھی دیتے ہیں ایک تو ہماری فیس ہوتی ہے تو یہ جناب ان کے باغ تھے شاہی قلعہ کا جناب یہ باغ کا ایریا ہے یہاں جو یہ جو ایریا تھا نا یہ مثلا کا فیملی کی جگہ تھی جہاں ملکہ ہیں ملکہ رہتی تھی تو جو ہی آپ یہاں انٹرس سے جو ہی باہر نکلیں گے نا جب یہ انٹرس تھی یہ ہی جب جب باہر نکلیں گے تو اس کے بلکل لیفٹ سائیڈ پہ یہ ایک شاپ ہے یہ واہ یہ دیکھیں چائنیز کھڑے ہیں بہت سے اور ملکوں کے بھی لوگ کھڑے ہیں تو یہاں سے ہماری ثقافت کی جتنی چیزیں ہیں نا ہے تو مہنگی ہمارے یہ تو مہنگ مہنگ